اسلام علیکم پیارے دوستو دوستو آپ لوگ کے لیے آج ایک بہت بڑی خوشخبری شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا پاکستان کی وہ کشتی جس کو تمام ٹھیکے دار اس کشتی کو کروانے کے لیے پچھلے دس سالوں سے کوشش کر رہے تھے مگر یہ کشتی نہیں ہو رہی تھی آخر کار اس کشتی کو مرخہ پندرہ دسمبر بامقام بھاولپور سٹیڈیم میں کروایا جا رہا ہے اس کشتی کا سہرہ جاتا ہے ممتاز خان دستی کو اور جمشید علی عرف اچھی ڈیرا اسمائل خان ان دونوں ٹھیکہ دران کو اس کشتی کا عزاز حاصل ہے پاکستان کی سب سے بڑی جوڑ سابقا رستم پاکستان انام پلوان پٹ بامقابلہ امجد پلوان چھیڈو فخر پاکستان دوستو یہ وہ کشتی ہے جس کو دیکھنے کے لیے شہکین بیتاب تھے آخر کار اس کشتی کو پندرہ دسمبر بامقام بھاولپور سٹیڈیم میں کروایا جا رہا ہے اور یہ عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کیونکہ یہ کافی عرصے کی رکی ہوئی کشتی تھی اور نیچے بھی بہت سے جوڑ رکھے گئے ہیں اور پاکستان کا سب سے بڑا دنگل اس کو کہا جائے تو کام نہیں ہوگا کیونکہ اس دنگل کی تمام کشتیاں ہی شاہکار ہیں دوسرے نمبر پر جوڑ ہے مٹر پلوان موچی با مقابلہ عارف پلوان جویا تیسرے نمبر پر جو جوڑ ہے شہزاد پلوان پچار سلطان آف پاکستان با مقابلہ علی پلوان لارڈ رستم بہاولپور دوستو نیچے بھی بہت سے جوڑیں رکھی گئے ہیں جن کے میں فردن فردن آپ کو بتاتا چلوں جن میں ہے حیدر پلوان ملتانی بیٹاچی پلوان ملتانی احمد پلوان کھڑوالا آسو پلوان ملتانی جوید پلوان گھلو زہد پلوان گھلو اسد پلوان بٹ سکلین پلوان آف جھنگ غفور پلوان پچار بابر پلوان ملانگ گلو پلوان بٹ شابان پلوان سیال عمر پلوان بڑی گلفام پلوان اور نیچے بھی کافی جوڑیں رکھی گئی ہیں دوستو اگر دیکھا جائے تو اس کشتی کی ٹکڑ جو ہے ہزار رپیہ بھی کم ہے مگر یہ سہرہ دنگل ٹھیک دران کے سر جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستانی عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہزار سے کم کر کے اس ٹکڑ کو سات سو رپے رکھا ہے جو کہ تمام شہکینوں کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے کیونکہ یہ دنگل تقریباً تیس لاکھ سے بھی زیادہ کا ہونے جا رہا ہے مگر سات سو رپے اس دنگل کی ٹکٹ رکھی گئی ہے جو کہ بہت ہی مناسب ہے دوستو اس کشتی کو دیکھنا نہ بھولیے گا پندرہ دسمبر با مقام بھاولپور اسٹیڈیم امجد پہلوان جھیڑو با مقابلہ انام پہلوان بٹ سب کا رستم پاکستان دنگل مالک جمشید علی عرف اچھی ممتاز خان بڈی جیت دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو لازمی سے سسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا نیچے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ دنگل کیسا لگ رہا ہے